کچن میں کام کی دوران اکسر ہمارے ہاتھ پہ کبھی پوائل کا کوئی ڈروپ کر جاتا ہے یا چولے کے پاس کھڑے ہونے سے اس کے ان کا کوئی حصہ جال جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ اس کا نشان نہ پڑ جائے آج میں آپ کو وہ ریمیڈی بتاؤں گی جس کو یوز کر کے آپ اس خطرے سے کم سے کم دوچار ہو سکتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر آمنا اور میں آپ کی ہلپ کر رہی ہوں آج کی ویڈیو بیسیکلی اس مسئلے کی طرف ہے جو ہمیں اکسر کچن میں کام کرتے ہوئے فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کوئی چیز پکا رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی جھولے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی گرم پوائل کا چھیٹا پڑ جاتا ہے یا کوئی اور ایسا پرابلم ہو جاتا ہے جس سے ہماری سکن جھولت جاتی ہے یا جل جاتی ہے اس کے بعد جلا ہوا حصہ تو تھوڑی دیر میں اس پر جو جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس کا مارک جنسا ہوتا ہے یا اس کا نشان یا اس کا سکار وہ رہ جاتا ہے آج میں آپ کو وہ پوائنٹس بتاؤں گی جو آپ کو ہلپ کریں گے کہ آپ کو کم سے کم خطرہ ہو کہ آپ کا نشان پڑے یا اگر پڑے بھی تو وہ کم سے کم گیہ رہا ہو اور ایزیلی وہ کوریبل ہو بعد میں سب سے مورنٹ چیز میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کی سکن پر کوئی آئل کا ڈراب گرے یا وہ پانی سے جلے یا کوئی خدا نخواستہ چاہے کہ کب سے آپ کو برن ہو جاتا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو برن ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس چگہ کو تھنڈے پانی سے برن سے واش کر لینا ہے اس چیز کو تھنڈا کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کی سکن برن ہوتی ہے تو وہ ایسا ایسا برن ڈیپ ہوتا جاتا ہے اگر آپ اس برن کے پروسس کو انٹرپٹ کر دیں گے کوئی کورڈ وہاں پہ سپونجنگ کر دیں گے یا آپ کوڈ وانڈر ڈال دیں گے یا برف سے ٹکورڈ کر دیں گے تو اس سے وہ جو ڈیپ ہوتی ہے برن کی وہ کم ہو جاتا ہے برن اتنا ڈیپ نہیں ہوتا جتنا ادروائز اس نے ڈیپ تک چلے جانا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعد میں سکارنگ کا اور مارکس رہ جانے کا اندیشہ کم سے کم ہو جاتا ہے تو سب سے امپورنٹ چیز میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کی سکن پر کوئی آئل کا ڈراب گرے یا وہ پانی سے جلے یا کوئی خدا نخواستہ چاہے کہ کب سے آپ کو برن ہو جاتا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو برن ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس چگہ کو تھنڈے پانی سے برف سے واش کر لینا ہے اس چیز کو تھنڈا کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کی سکن برن ہوتی ہے تو وہ ایسا ایسا برن ڈیپ ہوتا جاتا ہے اگر آپ اس برن کے پروسس کو انٹرپٹ کر دیں گے کوئی کول وہاں پہ سپونجنگ کر دیں گے یا آپ کول وارر ڈال لیں گے اس پہ یا برف سے ٹپورٹ کر دیں گے تو اس سے وہ جو ڈیپھ ہوتی ہے برن کی وہ کم ہو جاتا ہے برن اتنا ڈیپ نہیں ہوتا جتنا ادروائز اس نے ڈیپھ تک چلے جانا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعد میں سکارنگ کا اور مارکس رہ جانے کا اندیشہ کم سے کم ہو جاتا ہے ایک دفعہ برن کو آپ کو واش کر لینے کے بعد آپ نے نیکس ٹپ کیے کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں ٹھوٹ پیسٹ ہو ہوگی تو کوئی بھی منتھول والی یا سیمپل کیوز ٹھوٹ پیسٹ بھی اگر آپ کے باس ہے تو آپ نے اچھی طرح سے اس ٹھکا پر آپ نے لیپ کر دیں گے اور ویسے تو وہ کچھ میڈیسنز ایڈوائز کی جاتی ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں لیکن کوئی میڈیسنز اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں پڑی ہوئی تو ٹھک پیسٹ بھی ایسے میں آپ کو ٹھندک پہنچائے گی اس جگہ پہ اور آپ نے اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ یا پھوٹی فائی میرز تک مہا پی لگا رہنے دینا ہے اس ساری برن والے کے دیا پہ اور اگر برن ڈیپ ہے تو ایسے میں آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور انتظار نہ کریں لیکن اگر سپرفیشل سا برن ہے اور صرف سامنے سے ریڈنس ہوئی ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ریمیڈی کام کر جائے تیسرا احتیاط آتی ہے اس وقت جب آپ کا برن ویسے تو ہیڈ ہو چکا ہے جیسے کہ دو تین مل کے بعد آپ کو فیل ہوا کہ وہاں پہ برنی ہوئی ہے لیکن لائٹ سا نشان سمٹ ٹائمز پھر بھی رہ جاتا ہے سب احتیاط کے باوجود بھی اگر وہ تھوڑا ڈیپ ہو گیا تھا یا انیشیلی سٹارٹ ڈیپ برن سے ہوا تھا تو اس وقت نشان پرنے کا خطرہ رہتا ہے اس میں آپ نے اپنی امپورنٹ بات یہ کرنی ہے کہ جس وی چگہ پر آپ کے برن ہوا ہے اس کو آپ نے سورج کی روشنی سے بچا کر رکھیں گے اگر آپ سورج کی روشنی سے بچا کر رکھیں گے تو کم سے کم داغ رہے گا بعد میں اور اس کی ہیلنگ اچھی ہو جائے گی ہیلنگ پیریٹ کے دوران سن ایکسپوریر جتنا بھی کم ہو وہ اتنا ہی اچھا ہے تاکہ اس کا مارک کم سے کم رہے اور اس دوران آپ نے کوئی اچھا موسٹرائزر یوز کرتے رہنا ہے اور اگر نشان بھی بڑھ جائے تو اپنے سکن سپیشلس سے مشوہ کر کے آپ نے اس پہ جو بھی کریم وہ آپ کو ایڈ بھی جاری رکھیں اور فیزیکلی بھی اس چیز سے کور سے اپنے اس دوران کو سن کی لائٹ سے پریونٹ کریں سن کی لائٹ سے اس کو شیڈو میں رکھیں یہ سب ریمیڈیز تو ان برنز کے لیے تھیں جو بلکل سوکر فیشل ہیں جس میں جس ریڈنس ہوئی ہے اور مارڈ برنی ہوئی ہے لیکن اگر آپ کو ڈیپ برن ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف ان ریمیڈیز سے فرق نہیں پڑھا آپ کی جلنگ کنٹینوس ہے تو پلیز پلیز فورا اپنے درمیرالجی سے رابطہ کریں اور اس کا بروقت علاج کروائیں ہو سکتے آپ کو پلاسک سیجن سے چیک کروانے کی ضرور پڑے لیکن آپ کو اس کے لئے کسی نہ کسی ڈاکٹر کی ہیلپ کی ضرور پڑے گی اور اس میں آپ ڈیپ برن اگر آپ ٹائم پر ٹریٹ نہیں کروائیں گے تو اس میں ڈیپ بڑھنے کیا اور انفیکشن ہونے کا اور سکارن ہونے کا چانس وقت کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں پلیز اس کا ضرور اتیاد کیجئے گا کہ ہیلپ لینے میں دیر نہ کریں I hope یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ہمارے ویڈیو پسند آئی ہے